سب آج ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید وزیر آزم کو ناہل کر دیا جائے گا لیکن پیش کی فیصلہ کیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ ہم جو ہے وہ دھرنا دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ عدالت نے کسی پریشر میں آ کر اپنا فیصلہ واپس کر لیا یا پھر چیف جوسر صاحب نے ایک اور موقع دیا ہے سیاستدانوں کو میں سیمنٹوں کی چیز جسی سے بڑی چھنڈے مزاج سے اس مارکے میں جس میں پی ڈی ایم ان کو اور نونویگ یہ لیا ہے اس مارکے میں لاکھیں چیز آئی ہے اس مارکے میں وہ انہی پڑھنا چاہتے تھے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے چھنڈے مزاج سے یہ گیم کھیل رہے ہیں اور انہوں نے مطلب تئیس تاریخ ڈال دی اب تئیس تاریخ تک پہ دردہ چلے گا اب تئیس تاریخ تک ان کو سیکشن وان سوٹی فور کی بھی خلاف مرضی کرنی پڑے اور ٹو فوٹی فائیو بھی آرٹیکل ٹو فوٹی فائیو جو فوج کے حوالے ہوا ہے یہ ایریا اس کی بھی ان کو تو بڑی سہولت کاریوٹی گئی سہولت کی گئی ہے ان کے لیے آگے سب انتظام آتا یہ وفاقی حکومت ہے یہ وفاقی حکومت ہے وفاقی حکومت چیف جسٹیس کے اپنے خلاف اور کہنا ہے کہ جب تا کستیفانیت ہو گیا موٹھیں گے لی یہ تم بہنے کبھی نہیں سنا اور بری عجیب انہوں نے یہ نون لیگ والوں کی تو سمجھ آتی ہے نون لیگ والوں نے تو وہ بانی ہے خود کچھ جاکٹ اور وہ ٹرک میں بیٹھ گیا ہے پرائیم میسر صاحب خود کچھ جاکٹ بین کے خود کچھ ٹرک میں اور ان کا تو یہ ہے کہ ہم نے جا کے اور ٹکر مارنی ہے سر بھی پھوڑنا ہے اور سارے ٹرک کو اڑا دینا ہے ٹکر مارنی ہے سپریم کورٹ کی بیلڈنگ کے ساتھ اب سپریم کورٹ کی بیلڈنگ کے ساتھ ٹکر مارنی ہے تو مراد ہے کہ آپ کا تو معاملہ کیا اب وہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کو لا حل کیا جائے لا حل اگر کیا جائیں گے تو نون لیگ کے پاس تو بیانیاں ہی تابتا ہے کچھ کے اقلائے لو تو وہ بھی مظلوم بنے تو مظلومیت لے کے تو بیدان میں اترے کہ ہمیں بھی دیکھیں ہوں اس سے آج ہنڈا لے کے نکنے ہمیں بھی چلنے نہیں دیتے ہمیں بھی چلنے نہیں دیتے ایسی حکومت جس کے وزیر اور وزرہ اعلیٰ اور وزرہ آدم ایسی باتیں کر رہے ہوں وہ کیا چچے کیسے چلے گی اہتزا صاحب آپ نے جو یہ بات کیے کہ نون لیگ تو ظاہر ہے کہ وزیر آدم آپ کے بقول کے خود کچھ جیکٹ پہنے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف رواں تھوائیں ملگی ابن عواز صاحب آج بہت گرجی برسی ہیں اگر ناہلی والا فیصلہ نہیں ہوتا ہم ایک ہائپو تھیکٹیکلی سوچ لیتے ہیں کہ اگر عدالت جو ہے وہ اتنا سخت فیصلہ نہیں کرتی ہے لیکن جو دوسرا سخت فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہے اور اس پہ جا رہا ہے کہ انہوں نے تحریک میں منظور کر لی ہے کہ وہ بھیجیں گے ریفنس آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے چیف جسٹس صاحب کو موجودہ پارلیمنٹ یہ ہے یہ ہے یہ یہ بھی میرا نشاہل یہ ممکن ہے اور میرا نہیں خیال باقی جہدل جو ہے جسے بھی ہیں وہ اس کو برداشت کریں گے اس سن تو پھر کوئی چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہوگا وہ آئندہ کا وہ بے بغیر کلم کے اس کی اولیاں کتی بھی ہوں گی وہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے جائے جسٹس ہی نہیں کر سکے جائے پھر کیا چیز جسٹس کا بقار رہ گیا اور پھر یہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک چیف کو لیں گے تو دوسرے چیف پہ آ جائیں گے ٹھیک پھر دوسرے چیف پہ آ جائیں گے اگر شاہ ملکی جسٹا وہ کا کرتے تھے مولانا فضل امان کہ ہم جا کے درنا دیں گے صرف یہاں ہی دیں گے سمجھیں کہ میں سلام آباد ہم پنڈی میں دیں گے تو اعتزاد صاحب جو مریم نواس اہبا کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے استیفہ تک کلیکشن نہیں ہوں گے سبتمبر کا ویڈ کر رہے ہیں ہاں وہ انتدار کریں پھر پھر لمبی استیفہ دے دیں گے چیف جسٹس صاحب اتنا آسان ہے نہیں نہیں استیفہ نہیں دے گا میرا نہیں خیال چیف جسٹس یہ عمرہ صاحب علیال عمرہ صاحب علیال ایک عوان ہے اور مطلب ہے کافی بڑا دھیمہ ہے میرے ساتھ میں نے ہم نے ساتھ کام کیا بڑا دھیمہ ہی ہے ہی ہے ہی ہے پولائیٹ پرسن ہی ہے سیولائیس پرسن ان کو کبھی آلت میں آپ پوچھ لیں یہ جو کمال مستفیٰ صاحب کھڑے میں مولانا کے ساتھ ان کو پوچھیں کہ کبھی انہوں نے عمرہ عطا بندیال کو سپریم کورٹ میں جب سے گئے اور لیں ان کے سامنے پیش ہونا چکہ ہوئے کیونکہ پریزنٹ بھی رہن سپریم کورٹ باہر کے کبھی ان کو ان کی آواز میں بات کرتے سنا ہے کسی کو دانٹے سنا ہے چیز جیسے جو ہیں جو دانٹے تھے یہ اگر عطا صاحب بھی دو مہین ہیں ان کے سامنے پیش ہو اور پیش ہو جس دن تو اس دن وہ کھاں گیا اچھا آپ کو بڑے اسے بات بیٹھ رہے ہیں اچھا آپ کو بڑے اسے بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس کا ایک اسے بیٹھ رہے ہیں اسے بیٹھ رہے ہیں اچھا